بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جن لوگوں کو کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے ان کے پوسچرز کیا ہونے چاہیئے ایک آج ویڈیو میں پہلے میں نے بتایا تھے تو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو کمر کی جو لور بیک ہوتی ہے اس میں کھچاؤں کی شکایت رہتی ہے یا جن کی ٹاموں میں تھوڑا بہت درد آتا ہے یا بٹکس کے ایریاز میں آتا ہے ہیمسٹنگز میں آتا ہے اگر وہ اس طرح یہ ایک کاؤچ ہے لیکن یہ بیڈ بھی ہو سکتا ہے اس بیڈ پہ کر لے دیئیں اور اپنی ٹامیں نیچے گرا دیں جیسے یہ ہیں یہ نیچے گراؤن کو ٹچ نہ کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ٹاموں کا ویٹ ہے یہ پن کرے گا سپائنل کارڈ کو اور جو وٹیبلو کولم ہے وہ کھچے گا اور ایک قسم کی ٹریکشن ملے گی اس کو تو ایسے تمام لوگ جن کی ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے جن کی ہیمسٹرنگز اندر کھچاؤ رہتا ہے جن کی کمر کے اندر تکلیف رہتی ہے اگر وہ اس طرح دس سے پندرہ منٹ یا ایون پانچ سے دس منٹ وہ لے دیا ہے اب دیکھئے ہماری جو آم بیڈز ہوتے ہیں وہ نچلے ہوتے ہیں اس پر اگر آپ یوں لیٹیں گے تو آپ کے پاؤں زمین بھی ٹکرائیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو اونچی جوابیں لیٹنا آپ بڑھائے گا آپ چھرپائی بھی لیٹیں ہیں چھرپائی اونچی ہوتی ہے یا آپ کا بیڈ اگر اونچا ہے تو آپ اس پر لیٹیں لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کی ٹانگوں کا جو ویٹ ہے یہ پل کرے آپ کے وٹیبلک کولم کو تو اس لیے دیکھئے جن کو کمر کا درد ہوتا ہے ان کے بہت سے ٹویٹمنٹس ہوتے ہیں آپ ان کی فیزیو تھرپی کراتے ہو وہ اپنی اگر بھی ٹھیک ہے دوائیاں دیتی ہو نیگا بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے آپ پوسچرز کا خیال نہیں رکھا جاتا اس پوسچر میں آپ کو ٹریکشن بھی مل لیتی ہے کمر بھی آپ دیکھیں بلکل سیدھی ہوتی ہے اور آپ کو سکون بھی مل لہا ہوگا اب یہ جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ابھی میری ویڈیو دیکھیں کہ بعد بیڈ پہ اس طرح ٹانگیں لٹکا آگے دیکھئے اور اگر آپ کو ریلیکسیشن نہیں فیل ہوتی تو مجھے آپ میسیج کیجئے گا اور پھر میں آپ کو جواب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر واقعی ریلیکسیشن نہیں ہو رہی تو that means there's something wrong with the vertebral column or maybe آپ کو پوسچر ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے آج کی ویڈیو میں صرف یہی میسیج ہے کہ جن لوگوں کو لور بیک میں کھچاؤ رہتا ہے ٹانگوں میں کھچاؤ آتا ہے وہ یہ پوسچر ٹھیک کریں thank you very much موسیقی